بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ ویڈیو غیرہ لوگی لوگ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے لیکن میری طرف سے میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں ٹھیک اور یہ فرض اب آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اس کو شیئر کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے دو تین سال پہلے دوہزار اکیس میں دوزار بیس میں کرونا آیا تھا پاکستان میں ٹھیک ہے نا اور اس نے پوری دنیا میں آئی تھی بہت تباہی مچائی تھی صرف پاکستان میں بھی نہیں تو اس کے تقریبا کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک ویکسین تیار کی تھی ایک ویکسین بنائی تھی جو جس کی وجہ سے جو کرونا ویکسین کے نام سے مطلب دو دوز لگائی جاتی تھی ذرا بات غور سے سنیے گا کیونکہ آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ایک ویکسین لگوائی تھی جو ہر انسان کو ویکسین لگنی تھی کرونا کے بچاؤ کے لیے تو میبھی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے لگاوائی ہوگی میں نے بھی لگوائی ہے فیملی والوں نے لگوائی سب کے لگوائی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بینہ کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا تھا تو ویکسین لگوانا ضروری ہو گئی تھی تو جس جس نے لگوائی ہے وہ بھی کومنٹس میں مجھے بتا دیجئے گا آگے چلتے ہیں اگر وہ جن جن لوگوں نے ویکسین لگوائی تھی تو وہ ایک ہی واقعہ ہمارے یہاں پہ پیش آیا ہمارے محلے میں تو ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ تقریباً ویکسین لگوانے کے کچھ عرصے بعد اس کو نہ خارش ہونے لگ گئی ہے مطلب کہ اس کو نہ یہاں خارش ہونے لگ گئی یہاں چست گردن سر اور مطلب اس کو مختلف جگہوں پہ نہ خارش ہونے لگ گئی تو خارش ہونے لگ گئی وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے مطلب اس کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ ویکسین کرونا والی اس نے لگوائی ہے کوئی ایشو ہو گا ان کو نارمل ڈاکٹروں نے دوائی وغائی دی اور وہ واپس آ گیا تو مطلب کچھ ٹائم بعد اس کی خارش نہ بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کوئی ریپورٹ کرواؤ اور ریپورٹ کروانے کے بعد بتاؤ کہ اس کا اصل ایشو کیا ہے ریپورٹ ہونے لگ گئے لے جانے کے بعد جب اس کو ٹیسٹ کیا تو ٹیسٹ آ گیا کلیر تو اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ڈیلی نہاتے تو تھے وہ ڈیلی نہاتا نہیں تھا تو ہر چیز کا اثر کرونا اور ویکسین سے نہیں ہوتا نہانا بھی ضروری ہو تھا بتانا یہ تھا آپ لوگوں کو کہ نہانا انسان کے لیے ضروری ہے تو سردی آگئی ہیں تو آپ پلیز نہانے سے گریز نہ کریے گا نہائیے گا ضرور کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ نہ پیش آئے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے